محمد کامران محمد حکومت کا آخری دن اتحادیوں کا احتجاج اور توفانی بارشوں کی پیش گوئی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے چھ ہزار ارب محصولات اکٹھے کر لیے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کی ایف پی آر اور پی ٹی آئے کو شاباش ماہر معاشیات مضمع لسلم نے کہا پیٹرل پر سیل سیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی چھ آشاریہ پانچ خرب تک ہو جاتی فرو خبی بولے یہ چار سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہے امران خان دور کی ایک اور بڑی کامیابی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا شاندار کارنامہ چھ ہزار ارب محصولات اکھٹے کر لیے روہ مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں دو ہزار دو سو پانچ ارب اکھٹے کیے گئے سیلز ٹیکس کی مد میں دو ہزار سات سو تیہتر ارب روپے حاصل ہوئے ایف پی آر کے مطابق کسٹمز ٹیوٹی کی مد میں ایک ہزار سات ارب جمع ہوئے ریفنس کی مد میں تین سو پانچ ارب روپے جاری کیے گئے شاباش ایف پی آر اور تحریک انصاف سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا تہنیتی ٹوئٹ لکھا یہ سب پی ٹی آئی کی مضبوط معاشی ترقی اور ٹیکس پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا تاقید کی اب پہلے سے آئے ٹیکسز اور معیشت کے پیداواری شعبوں پر دوبارہ ٹیکس نہ لگائیں اوور ٹیکس کرنے کی پالیسیوں کی طرف واپس نہ جائیں مضامل اسلم نے ٹوئٹ میں کہا شٹ اپ کال ان کے لیے جنہوں نے کہا چھ ہزار ایک سو ارب کا ٹیکس حاصل نہیں ہوگا دوسری بات ان کے لیے جنہوں نے کہا براہ راست ٹیکس نہیں بڑھ رہے پیٹرول بر سیلز ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی چھ آشاریہ پانچ خرب تک ہو جاتی تین ہزار آٹھ سو چالیس ارب ٹیکس دو ہزار اکیس بائس عمران خان حکومت میں چھ ہزار ایک سو ارب ٹیکس اکھٹا کیا گیا یہ چار سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہے ہم حکومت میں ہوتے تو مزید ٹیکس کم کرتے ہمیں معلوم تھا کہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوگا اسی لیے روس سے سستہ تے لینے کی پلاننگ کر رکھی تھی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی بول کے پروگرام تجزیہ میں باپ چیت کہا اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں انہوں نے صرف سارا ملبا دوسروں پر ڈالنے کا طریقہ اپنا رکھا ہے شوکت ترین نے کہا فورا ہی الیکشن کروائے جائیں تاکہ معاشی حالات بہتر ہو سکیں انویسٹرز کو معلوم ہوگا کہ حکومت پانچ سال کے لیے ہے تو سرمایہ کاری بھی آئے گی آپ کو فال آؤٹ کا وہ خطرہ تھا تو آپ نے یہی گا کہ جناب یہ لوگ نہیں کر کے گئے اور یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ اس کے بعد پرائسز بڑھیں ہوں ان کے جانے کے بعد اور وہ ہم نے در کے مارے نہیں کیا یہ سارا ملبا ہمارے پر ڈال دیتے ہیں ہمیں بتا تھا کہ یہ سوپر سائیکل کیا یہ اچھی دیر رہے گا نہیں زیادہ دے یہ نیچے جائیں گی پرٹرول پرائسز تو ہم نے روز سے پیل لینا تھا سستہ تیس پرسنٹ کے اوپر ان کا کوئی پلان نہیں ہے ان کا پلان صرف ایگ ہی ہے کہ جناب والا ملبا ہم پر ڈالو اور گھوڑے کو گھوڑا کہتے رو موجودہ حکومت کیا تہی ملکی معیشت کے ہر شعبے نے پلٹا کھا لیا ہے ترقی تنزلی میں تبدیل ہو گئی ہے خوشحالی تباہی اور بربادی کے دور میں بدل گئی ہے ڈالر ایک سو بیاسی سے دو سو سات روپے پر جا پہنچا پیٹرول ایک سو پچاس سے پچاس سے دو سو چونتیس روپے پر لیٹر ہو گیا مزید کیا کیا تباہی ہوئی پی ٹی آئی نے حقائق نامہ جاری کر دیا آئی ایس رپورٹ میں دیکھتے ہیں موجودہ حکومت یا تباہی کی داستان خوشحالی کا سفر اچانک بربادی کی کھائی پر اختتام پذیر ہوا پی ٹی آئی نے حقائق نامہ جاری کر دیا شہباز دور میں ڈالر ایک سو بیاسی سے دو سو سات روپے پر جا پہنچا پیٹرول ایک سو پچاس سے دو سو چونتیس روپے ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں ایک سو اٹھار روپے کا ناقابل یقین اضافہ ہوا گیس کی قیمت بھی پینتالیس فیصد بڑھی سٹاک مارکیٹ بھی تباہی کی جانب گامزن پانچ ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی انڈسٹریز کی کمر بھی توڑ دی گئی دس فیصد سپر ٹیکس لگا دیا گیا معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے بعد وزیر خزانہ خودداری کی باتیں کرنے لگے اسلامباد میں ٹرن راؤن پاکستان کانفرنس سے خطاب میں بولے اگر دوسرے ممالک سے اگر قرضہ لینا ہے تو خودداری کی بات نہ کریں پاکستان کو خودکفیل بننا ہے تو بننا ہے تو پاکستانیوں کو اپنا حصہ ڈار نہ ہوں گا مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ساتھویں اور آٹھویں قسط ملا دیا ہے کرز حکومت لے گی بوجھ عوام پر پڑے گا شہباز شریف کے مطابق انہیں مفتا اسماعیل نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کرز دینے کو تیار ہے لیکن بوجھ عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا شہباز شریف اسلامباد میں خطاب کرتے ہوئے دعوے بھی کرتے رہے کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے جس کے لیے دانشور اپنا قلم چلائیں شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف سے ایک نہیں دو ارب ڈالرز مل جائیں گے یہ دو ارب ڈالرز یا تو چوزرز کو ملیں گے دوسرے الفاظ استعمال کروں گا تو یہاں بیٹھے لوگ ناراض ہو جائیں گے دو ارب ڈالرز ملیں گے ایک چوزرز کو یا پھر دوسرا لفظ اگر میں استعمال کروں گا تو ممکن ہے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دورایا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود ہنچاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی زمانت ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی حویلی بہادر شاہ ٹو ساڑھے بارہ سو میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ وہ آج سے دو اڑائی سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا نہ سپورٹ کے اوپر گیس بنگوائی نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا اور آج جب دنیا ایک کرائیسیز میں پھنچ چکی ہے کسی نے بیڈے نہیں کی کسی گیس ہے نہیں بڑے چیلنجز ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے کہ ہم سب مل کر ہم اس ملک کو اس بوران سے نکالیں گے مائی کے کرنٹ ایکاؤنٹ نمبر پریشان کن رجھانات کو ظاہر کرتے ہیں ترسیلات ازر جو گزشتہ سال کے مقابلے جولائیتہ مارچ سات فیصد بڑھ رہی تھی مائی میں سات فیصد کم ہو گئی ہیں اسد عمر کا ٹویٹ لکھا برامداد جولائیتہ مارچ ستائیس فیصد کی شرح سے بڑھ رہی تھی جو مائی میں صرف پندرہ فیصد تک پہنچ گئی ہیں درامت شدہ حکومت کی تنصیب کے بعد سے واضح بگاڑ نظر آ رہا ہے موجودہ حکومت میں پیٹرولی مصنوات کی قیمت 320 روپے تک پہنچنے والی ہے گیس کے قیمت میں چار گناہ اضافہ کیا جا رہا ہے رانمہ پی ٹائے عمر ایوب نے خوفناک انکشاف کر دیا کہا آج حکومت گیس بھی غریبوں کے لیے مہنگی کرنے جا رہی حکومت نے مہنگائی کر کے صرف غریبوں کی کمر توڑی ہے قزشتہ دور میں انہوں نے بجلی کے بدترین معاہدے کیے بجلی نا استعمال کرنے پر بھی ادائی گیاں کرنی پڑتی تھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی موڈیز ریٹنگ آج منفی ہو چکی ہے ایسی نا اہل امپورٹڈ حکومت کو ہم قبول نہیں کرتے سدیں اور جہاز منگائیں آر ایف او کا آپ کا تقریباً پانچ دنوں میں آپ کا قطر سے الین جی کا جہاز جو ہے وہ آکے کراچی میں لگر انداز ہو سکتا ہے مستع یہ ہے اس حکومت کے آنے کے ساتھ جو بینولکوانی ریکنگ ایجنسی ہے جس کا نام موڈیز ہے انہوں نے پاکستان کی بینٹس کی جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ نیچے کر دی کہ ان کا کریڈٹ رسک خراب ہے اس کا آپ پہ اور ہم ساروں پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ جو لیٹل آف کریٹٹ ہے انہوں نے کہای تھی آپ نے سو پیسر وہاں پہ پیسے ڈالنے ہیں ساتھ پاورٹ کور دینا ہے حکومت کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے کہ وہ جا کے ایدن خریدے سب کچھ جو ہے اس وقت خط ہو گیا کہ امیر لوگوں کے گیس کے پیلو میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا جو آپ کے محنت کش اور غریب لوگ ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کی خوفناک ترین صورتحال نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی رہنوما حماد ازر نے خبردار کر دیا ٹویٹ میں کہا عرباب اختیار اس گھبراہت میں مبتلا ہیں کہ عوام کو سڑکوں پر کون نکالے گا اور اسے کیسے رکا جائے جبکہ سوچنا انہیں یہ چاہیے کہ مہنگائی کی ماری ہوئی عوام سڑکوں پر خود نکلے گی عوام کس کی بات سننے کو تیار ہوں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیمین تحریک انصاف عمران خان پنجاب کی سیاسی صورتحال پر برس پڑے بولے پنجاب میں حمزہ کی غیر قانونی حکومت بنی ہوئی ہے عوام شہباز خاندان کی غلامی سے باہر آ جائیں حمزہ کی حکومت جلد ختم ہو جائے گی یہ بھی بولے کہ عدالت نے مخصوص نشستوں پر ان کو بے نکاب کر دیا سیاستدانوں کو دھیڑ بکریوں کی طرح خریدا جاتا ہے پنجاب کے زمنی انتخابات میں دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں پنجاب کے اندر ہو رہا ہے سوہ دو مہینے سے ایک غیر آئینی ایک انلوفل گورنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی آئینی ہے ان کو حق نہیں ہے شکر ہے وہاں عدالتوں نے آپ پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے پانچ ریزرف سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے وہ شکر ہے عدالتیں ان کو ایکسپوز کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار ایک بائیس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دے کی جو ایکسپوز ہوتی جارہی ہے پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہی میں اپنی پولیس اور اپنی بیروکرسی میں ایک ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے پچیس کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو رہنا نہیں لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے لئے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غین کانی سٹپس ہمارے خلاف کی کیا لوٹوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی کرسی جانے والی ہے لاہار ہائی کورٹ نے ریمارکسی ہیں یہ وزیرالہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں عدالت نے حکومت کو مشابرت کے لیے ایک دن کی محلت دی ہے کیا لوٹوں کے بلبوتے پر منتخب ہونے والے وزیرالہ پنجاب کی کرسی جانے والی ہے لاہار ہائی کورٹ نے اس سمبلی میں دوبارہ انتخاب کا اندیا دے دیا ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے حمزہ شہباز کے حلف اور گوونر کے اختیارات کے خلاف اپیلوں پر سمات کی لاہار ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو حکومت سے ہدایت لے کر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے پوچھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا سکتا ہے منحرف عراقین کو نکال کر دوبارہ وزارت آلہ کی ووٹنگ کروا لیتے ہیں پی ٹی آئی کے بیڈسٹر علی زفر نے عدالت میں کہا کہ حمزہ شہباز کی موجودگی میں زمنی الیکشن غیر آئینی ہوگا حمزہ شہباز کو ہٹا کر انتخابات کے لیے دس روز کا وقت مکرر کیا جائے عدالت نے کہا سپین کورٹ کا حکم ہے کہ منحرف عراقین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا ان عرقان کو نکال کر ووٹنگ کروا لیتے ہیں اس طریقے کا جو الیکشن ہے اس کا الحمدللہ جو آج انجام انشاءاللہ ہوگا ہمیں پوری عدالتوں سے توقع ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا کیونکہ جب ایک غیر قانونی کام ہوئے تو اس نے ریورس ہونے ایڈوکیٹ کی جانب سے وزیرالہ کے سامنے ساری صورتحال رکھنے کے لیے ایک دن کی محلت مانگی گئی جس پر عدالت نے سمات بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی اقتدار باقی رہے گا یا وزارت ہاتھ سے جائے گی کرسی جانے کا خوف حمزہ شہباز ہاتھ پاؤں چلانے لگے وزارتحالہ کے انتخاب اور حلف پرداری کیس کے ممکنہ فیصلے پر سر جوڑ لیے اہم بیٹھک لگا لی غیر رسمی اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت کی گئی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے صدقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف ملک عارف بتایا کیا کوششیں ہو رہی ہیں کیا صورتحال ہے ممکنہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے وزارتحالہ کے انتخاب کے اوپر تو اس حوالے سے جو ہے وہ حمدہ شہباز میں تمام ارکیم کو مہور طلب کر لیا ہے وزارتحالہ کے ساتھ میں افتانی جو لہور میں رہیں گے آج رسمی اجلاس ہوئا ہے وزارتحالہ پنجاب حمدہ شہباز کی زیرے ستارت اس میں تمام ارکیم جو ظلیلی الیکشن میں بیدی تھے انہیں بھی واپس لہور طالب کر لیا گیا ہے اور سال نون لیگ کا فال امانی انجلاس میں شہرہ میں ہوگا بارہ بجے وہاں پر تیسلہ کیا جائے گا پہلے چارہ سی سپیسجی اپنائی ارکیم نے پنجاب کے انتخاب ہوا تھا تو ارکیم نے اسمبلی کو ہوتا رہنہ رکھا گیا تھا صحیح ہوتیلز میں رکھا جائے گا اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے بہت شکری عارف ملک بے بنیاد افواہیں نہ پھیلائی جائیں کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے جودری شجافت حسین کا واضح پیغام کہا پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کے لیگی دعوے کی تردید کرتا ہوں میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی ہمیشہ صاف گوئی کا درس دیا ہے صاف الفاظ میں کہتا ہوں چودری پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں ہمارے عرقین چودری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے حمزہ شہباز آئینی وزیرالہ نہیں ہے لگتا ہے پنجاب میں نیا آئینی بہران جنم لینے والا ہے تحریک انصاف کرانمہ شاہ محمود قریشی کی بیڑیہ سے باتشید کہا حمزہ شہباز کو وزیرالہ کے لیے ایک سو ستانوے ووٹ آلے گئے تھے عدالت نے فیصلہ دے دیا پچیس لوٹوں کا ووٹ تصور نہیں کیا جائے گا شاہ محمود قریشی نے واضح کیا حمزہ شہباز کا وزیرالہ کا انتخاب کالا دم قرار دیا جا سکتا ہے ممکن ہے لہار ہائے کورٹ وزیرالہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب کا حکم دے دے وزیرالہ پنجاب کے لیے دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں تیرہ جماعتی اکمران اتحاد میں اختلافات سنگین ہو گئے ایمکی ایم کے بعد باپ نے بھی اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی اور آزاد ایمین ایسلم بھوتانی نے وزیراعظم سے ملاقات میں شکایات کے ڈھیر لگا دیا خالد مکسی نے کہا مشاورت کے عمل سے باہر نہ رکھیں ہمیں اہم فیصلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا رات بجٹ منظوری سے قبل تیرہ جماعتی حکمران اتحاد میں اختلافات سنگین ایمکی ایم کے بعد باپ نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی اور آزاد رکن اسلم بھوتانی نے وزیراعظم سے ملاقات میں شکایات کے ڈھیر لگا دی خالد مکسی نے کہا غیر مشروع طور پر آپ کے ساتھ ہیں مگر نظر انداز نہ کریں مشاورت کے عمل سے باہر نہ رکھیں ہمیں اہم فیصلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلوچستان عوامی پارٹی اپنے حقوق پر سودبازی نہیں کرے گی اسلم بھوتانی نے شہباز شریف سے کہا آپ ملنا گوارہ نہیں کرتے اس لیے اسمبلی میں بات کرنی پڑی آصف زرداری کی محبت میں آپ کے ساتھ آئے مگر محبت مہنگی پڑ رہی ہے ذاتی کچھ نہیں ہلکے کے لیے فنڈز پانکتے ہیں شہباز شریف گلے شکووں پر کھل کر جواب نہ دے سکے تاہم اتنا کہا محبت قائم رہنی چاہیے تاخیر سے ملنے پر معافی چاہتا ہوں آئندہ مجھے براہ راست کال یا میسج کریں شکایت نہیں ہوگی جولائی اہم مہینہ ہے امید ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے بہتری اسی میں ہے الیکشن ہو جائیں یہ نہ ہو جھاڑو پھر جائے عید کے بعد پینتالیس روز ملکی سیاست کے لیے اہم ہیں شیخ رشید نے فیش گوئی کر دی بولے ملکی مسائل کا حل انتخابات ہیں تمام قوتوں کو پیغام ہے شفاف الیکشن ہونے دیں یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات گرائے جائیں اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے جولائی بڑا اہم مہینہ ہے کہ عید سے پہلے دس دن اور عید کے بعد بیس دن یا پنتالیس دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہیں کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے ساری جنگویت اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا کیونکہ یہ پورو من جلسہ کرنے جا رہا ہے عمران خان کو اتاری کو عمران خان کے ساتھ جس سامراجی سازش نے اور مقامی لوگوں نے اس کو اقتدار سے اتارا عمران خان پھول ہو گیا ہے اور بڑا لیڈر ہو گیا ہے اور نون لیگ کا لکشمی چوک میں جنازہ آسف زرداری نے نکالا ہے ایم کیوم دکھائی نہیں دے رہی باپ دکھائی نہیں دے رہی اے این پی دکھائی نہیں دے رہی سو یہ سارا کچھرا جو کٹھا کیا گیا تھا یہ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے انڈوں کو غرق کر دے گا تو ان کو گرفتار کرنا تو کر لیں میں بیماری کا بہانہ لگا کے میں بھیک مانگ کے یا چھوک کر بھاگوں ہے نہیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں بدترین دھاند لی پیوز پارٹی کی تحادی جے یو آئی بی احتجاج کے لیے باہر نکل آئی لارکانہ اور سکھر میں احتجاج کیا لارکانہ میں جی ڈی اے کا بھی احتجاجی مظاہرہ دیکھنے میں آیا کارکنوں نے پیوز پارٹی اور الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نارے بازی کی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کرتی گئی پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات پر عد عمل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات سب سے خراب الیکشن ہوئے نواب شاہ میں کھلے آم تھپے لگائے گئے موسیقی موسیقی میں نے تبدیل دی کی پاکستان میں ہم تو چہدی نہیں پہ وہ جو کمبائن پوزیشن تھی اس کے بعد ہم جو گئے اس سفرک بجوہات یہ تھی جو بیسک عشوز تھے ہمارے سوکے وزیرازم میں اکثر یہ تکر کیا کہ وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے سندھ میں جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں ساری کی ساری جیریمینڈرنگ ہوئی ہے اور جیریمینڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں اگر ایک یو سی بنتی ہے تو وہ تو پچانوے ہزار میں آپ بنا دیں اور اگر بلدیا میں کہیں یو سی بنتی ہے تو تیس ہزار میں بنا دیں اور فری این فیر الیکشن کے لیے ناصر الیکٹورل لسٹ تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کہتی ہیں یہ حکومت جتنے بھی مقدمے بنا لے جو چاہے کر لے پنجاب کا زمنی الیکشن تحریک انصاف ہی جیتے گی ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے ہم ماد اظہر بولے امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے پولنگ اسٹیشن جا کر ووٹ ڈالنا ہوگا تاکہ ان حکمرانوں سے جان چھوٹ سکے سب کو بتانا ہے کہ یہ معاشرہ بکاؤ لوگوں کا نہیں ہے بڑی زیادتی جو اس وقت حکومت کر رہی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں حکومت کو کہ آپ بالکل جو مرضی کر لیں جتنے مرضی ہوچے اتکنڈے آپ کر لیں ہم انشاءاللہ سارے تیار ہیں اور الیکشن ہم پھرپور طریقے سے لڑیں گے کسی طریقے سے بھی ہم نے آپ لوگوں کو کسی قسم کی دھانتی نہیں کرنی دینی انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ جو ہیں ان کی حفاظت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ووٹ جو ہے اس کی گرتی صلیت یہ جو دہشتگردی کی عدالت کے باہر جو ہو رہا ہے اور جس طرح ان عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے قانون اور آئین کو استعمال کیا جا رہا ہے حقوق کو ضبط کرنے کے لیے اور اگر آنہ عدلیہ نے اس کا جلدی نوٹس نہ لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ پولیس فاشسٹ سٹیٹ کی بنیاد جو ہے یہ ملک میں ڈال جائے گی لیکن انشاءاللہ ہم ان کے یہ سارے عزائم ناکام کریں گے آپ دیکھنا چلیں آنے والے دنوں میں ان کے اتحادی بھی آپ نے دیکھا بول پڑے ہیں دونوں کہ کیا معاملات ہوئے اور کسے کہہ کہہ کہ انہوں نے پھر اپنے فنڈز لیے تو یہ معاملات آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں معیشت کا ہوا ہے برا حال اب جو بچہ ہے باقی نظام وہ سابق وزیر خزانہ اساقڈار کو سونپے جانے کا اعلان اساقڈار نے بھی وطن واپس کی تصدیق کر دی ہے ایک انٹرویو میں کہا کہ جولائی میں وطن واپس آ رہا ہوں اساقڈار بطار سینیٹر حلف اٹھائیں گے جس کے بعد وزارت خزانہ کا قلمدان انہیں سونپا جائے گا اور شہر قائد میں گرمی اور حبس بھڑنے سے عوام پریشان ہے رات میں بھی درجہ حرارت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا شہر میں دو سے تین جولائی کے درمیان مونسون بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا کشمیر میں بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مچ کے رہیے کراچی کا پارا چہر گیا سمندری ہوایں موت تل رات میں بھی درجہ حرارت کم نہ ہوا حبس نے پسینہ نکال دیا شہری بلبلہ اٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بھارتی گجرات کے قریب ہوا کی کم دباؤ کی وجہ سے سمندری ہوایں بند ہیں شہر میں اگلے دو روز بھی مطلع گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ یکم جولائی کو مونسون سلسلہ تھر پار کر اور دو سے تین جولائی کے درمیان کراچی میں بارش کا سبب بن سکتا ہے کراچی اور ہیتراباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا شوب، زیارت، خلطار، لسپیرہ سمیت دیگر ازلامیں بھی بادل برسیں گے بارشوں سے قبل گرد، آلود، ہوائیں اور آندھی آنے کے بھی امکانات ہیں بارشوں کا سلسلہ پانچ جولائی تک جاری رہے گا سمندر میں تغیانی کے سبب ماہی گیروں کو محتاط رینی کی ہدایت کر دی گئے پاکستان رکیٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا اوہر سپیڈنگ پر چالان ہو گیا شاہد آفریدی لاہور سے کراچی آ رہے تھے کہ مقررہ رفتار صرف جاوز کیا جس پر موٹروے پولیس نے ان کا پندرہ سو روپے کا چالان کر دیا سابق کپتان نے موٹروے پولیس کو شاباشی دی کہا کہ خوشی ہے قانون سب کے لیے برابر ہے لالا نے اہلکاروں کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے